بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹک ٹاک جو ہے پاکستان کے اندر بقبولیت تو بہت زیادہ اختیار کر چکا ہے لیکن ٹک ٹاک کے اوپر اخلاقیات میں اس لیول تک گراوٹ آ چکی ہے کہ اب تو لوگ اپنی مشہوری کے لیے اپنے فالورز لینے کے لیے ویورز لینے کے لیے اپنے ہسپنڈ جو ہیں ان کو مارنا شروع ہو گئے ہیں اب حرکت یہ ہوئی ہے ٹک ٹاک کے اوپر کہ رحیم یار خان کی جو تحصیل ہے لیاقت پور وہاں سے ایک جوڑا ہے میاں بیوی ہیں عادل راجپوت اس بندے کا نام ہے اور اس کی بیوی ہے فرا دونوں مل کر ویڈیوز بناتے ہیں اچھے خاصے ملینز میں ان کے فالورز ہیں اچھی چیزیں بھی کرتے تھے لیکن انہوں نے ایک انتہائی گھٹیا حرکت یہ کی ہے کہ فرا نے ویڈیو اپلوڈ کی کہ جی میرا خان جو ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کراچی کے اندر اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے بعد علاقے کی جو مساجد تھی وہاں پہ موت کے اعلانات ہونا شروع ہو گئے اور اس کی جو ویڈیو ہے وہ روتے وے اتنی ایموشنل کہ اس کے اوپر بارہ تیرہ میلین کے قریب ویوز آ گئے اب یہ معاملہ صرف یہی تک نہیں رہا اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر معاملہ جب آیا مین سٹریم میڈیا نے اس کو کور کیا ٹی وی چینلز پہ خبر چلی ٹویٹر پہ ٹرینڈ بن گیا اس کے علاوہ جو جو ڈیجیٹل پرنٹ میڈیا ہے انہوں نے بھی اس کو شائع کیا کہ جو ٹک ٹاک سٹار تھا اس کی اس طرح سے موت ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد ایک کنٹروورسی سے اس کو جوڑ دیا گیا کیونکہ ایک دن پہلے ہی اس اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو جاری ہوئی تھی جس میں کہا گیا کہ جی میری جان کو خطر ہے مجھے دھمکیاں دی جاری ہیں لیکن میں کس سے ڈرتا نہیں تم باز آ جاؤ ورنہ تم اپنی حالت کے خود ذمہ دار ہوگے اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے اعلان ہوا محلے کے اندر خبر پھیلی تو لوگ ان کے گھر پہنچ گئے اب انہوں نے گھر کا دروازہ نہ کھولا اب ظاہرہ اگر فوت کی ہوئی ہے تو لوگ آ رہے ہیں تازیت کے لیے کسی چیز کے لیے تو آپ ان سے ملیں بات کریں فیملی کا کوئی بھی میمبر رہے تو اسے بات کریں لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈاؤٹس ہونا شروع گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے بعد ازاں کہانی کھل گئی کہ جھوٹی موت کا ڈراما رجا کر لائم لائٹ جو ہے وہ اپنی طرف کرنے کی کوشش کی گئی یہ میلینز جو انہوں نے ویوز لیے ہیں اس کا مقصد صرف یہی تھا اور اس کے علاوہ جو فالورز ہوڑے بہت اور مل گئے چند لاکھ یا چند ہزار یہ ان کا مقصد تھا اور اس کی خاطر اس خاتون نے اپنے شوہر کی موت کا ڈراما رجایا اب اس فضول حرکت کی وجہ سے اس گری ہوئی حرکت کی وجہ سے سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک دفعہ مطلب کوہرام مچ گیا تماشا لگ گیا مین سٹریم میڈیا جو ہے اس کو وہ خبر بھی مل گئی انہوں نے اپنے طور پر پلے کرنا کی کوشش کی لیکن سوشل میڈیا کی عوام پاکستان کی جو عوام ہے ایسی عجیب عوام ہے کہ کسی بھی چیز کا سرہ کہیں سے جڑ رہا ہو نہ جڑ رہا ہو لیکن یہ زبردستی جڑ دیتے ہیں اب بقول محترمہ کے کہ ان کے شوہر کی ایکسیڈنٹ جو ہے اس میں ڈیتھ ہوئی ہے اب اس ایکسیڈنٹ کا حکومت سے کیا لینا دینا لیکن عوام عمران خان کو گالیاں دے رہی ہے حکومت کو گالیاں دے رہی ہے مدینہ کی ریاست کو گالیاں دے رہی ہے مائنسیٹ ایسا بن گیا ہے نا ان ٹک ٹاکرز کا کہ عجیب نہ کوئی سوچ ہے نہ کوئی بات ہے انتہائی اگنورنٹ قسم کے یہ لوگ ہیں کہ اپنی مشہوری کی خاطر ہر الٹا سیدھا سٹنٹ کرتے ہیں لیکن لوجک اور ریشنلزم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے سوشل میڈیا پہ تماشا لگا کے رکھ دیا اور ایک دفعہ تو لگا سب کو کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا ایک سٹار بن گیا تھا جی اس سٹار کی موت ہو گئی ہے اور گزشتہ روز جی اس کو دھمکی ملی تھی تو یہ یقیناً اس کا کوئی واقعہ ہوگا اب اس کے بعد جب کہانی ایکسپوز ہوتی ہے تو محترمہ جو ہیں انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ جی مجھے فلان کی کال آئی تھی تو اس نے کہا کہ جی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں نے اس بی بیس پہ کہہ دیا تھا لیکن وہ زخمی ہے تو وہ آ رہا ہے اب نئی ویڈیو جاری ہوئی ہے کہ جناب عادل راجپوت صاحب اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں عادل صاحب کے بازو پہ پٹی لگی ہوئی ہے اس کے بعد ٹانگ پہ پٹی لگی ہوئی ہے اور گھر والے جو ہیں وہ رو رہے ہیں اس کے گلے لگ کر ظاہر ہے گھر فیملی جو ہوتی ہے ماں بہنیں کوئی بھی تو وہ تو ایموشنل ہو جاتے ہیں اب میاں بی بی نے جو گیم کی تھی اس کا اثر لوگوں پہ بھی پڑ گیا ماں باپ پہ بھی پڑ گیا لیکن عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فکر کی کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے آپ کو کہاں سے لگ رہا ہے کہ ایک شخص اس کی پٹیاں دیکھئے درہ بازو پہ اور ٹانگ پہ کہ کتنا زخم اور کیسا زخم آیا ہے کہ جو اتنی زیادہ پٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور اوپر سے کہہ رہے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوا اور چل کے گھر آ رہا ہے ہلکا سہارا لیا ہوئے لوگوں کو اتنا بے وکوف سمجھا ہوئے آپ لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے آپ ٹک ٹاک پہ جو مرضی کرتے رہو گے اور اس کا امپیکٹ جو ہے نیشنل میڈیا پہ جائے گا نیشنل لیول پہ جائے گا اور اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا آپ کے بارے میں لوگ کوئی رائے نہ بنائیں آپ کو کوئی تنقید نہ کریں آپ کو کوئی کچھ نہ کہیں بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ ٹک ٹاک جو ہے پاکستانی نسل جو ہے نوجوان نسل خاص طور پہ اس کی جو اخلاقیات ہیں ان کو تباہ کہہ رہا ہے لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا تھا میرا یہ کہنا تھا کہ چند لوگ ایسے ضرور ہوں گے لیکن مجورٹی اس کے اوپر کریٹیو ہے اچھی چیزیں لے کے آ رہی ہے اور اچھی چیزیں جو ہے لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ملتی ہے دیکھنے کے لیے لوگ ہس لیتے ہیں لیکن اب اس صورتحال کے بعد میں بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہ یہ لوگ اخلاقیات جو ہیں اس کی ہر حد کو کروس کرنے پہ جا رہے ہیں کہ فالورز اور لائکز اور اس کے بعد ویوز لینے کی خاطر جھوٹی موت کا ڈراما رچائے گی ایک عورت وہ بھی اپنے شہر کے بارے میں یہ تو کمال ہو گیا اور یہ جو ساری صورتحال بنی ہے انہوں نے جو حرکت کی ہے اب یہ فلوپ ہو گئی ہے ان کی جو موت کا ڈراما رچائے گیا کسی اور پہ الزام لگانے کی کوشش کی گئی اس کی طرف سے تردید آ گئی اور اس کے بعد اب ایک نئی گیم کی اس نے پٹیاں لگا کے گھر پہنچ آیا جیسے کہ بائٹ سے گیرا ہو حالانکہ یہ شخص اچھا خاصا امیر ہے اس کے پاس گاڑی ہے اور گاڑی پہ جس کے ایکشیڈنٹ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اس طرح کی حالت تو نہیں ہوتی یہ تو ایسا ہوتا ہے جیسے بائٹ سے آپ گرے ہیں تو چھیلے گئے ہیں بازو اور ٹانگ تو آپ نے اسے پٹیاں لپیٹ لی ہیں اور جی کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا اور جناب آپ بےوش ہو گئے تو اس نے کہا دی جی مر گیا کمال ہے یار بے وکوف سمجھا ہے کہ بےوش ہونے پر اس نے کہا دیا مر گیا ہے کوئی ڈیس کیو نہیں وہاں پہ آئی کوئی میڈیکل ٹیم نہیں آئی کوئی کچھ نہیں ہوا اور پھر کراچی سے رحیم یار خان تک یوں نینو سیکنڈ اور مطلب کچھ ہی دیر میں وہاں پہ پہ پہنچ گیا یہ تو کمال ہو گیا خیر اس حوالے سے جو مین مدہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے اس سے پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر ٹیک ٹاک کو بین کرنے کے لیے جو ہے کیس فائل کیا گیا تھا لیکن اس کے اوپر تحال جو ہے پروپر پرسیڈنگ نہیں ہو پائی اس کے علاوہ پی ٹی اے کو بھی اپلیکیشنز بھیجی گئی تھے کہ ٹیک ٹاک کو بین کیا جائیں اب ٹیک ٹاک پاکستان میں ایک بہت بڑا فورم ہے بہت سے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے اس لیے ہم سب یہ کہتے تھے کہ ٹیک ٹاک بین نہیں ہونا چاہیے بہت سارے لوگ اس سے اپنا روزگار کمارے ہیں لوگوں کو شناخت مل رہی ہے لیکن اس حرکت کے بعد ٹیک ٹاک کا پبندی نہیں لیکن اس شخص اور اس کی بیوی نے جو حرکت کی ہے اور عوام کے جذبات کو جسرہ ٹھیس پچائی ہے بے وکوف بنایا ہے مینسٹرین میڈیا تک بے وکوف بنایا گیا نیشنل لیول پہ جو توفان برپا ہوا سوشل میڈیا پہ جو ٹرنڈنگ ہوئی اور بلاوجہ حکومت کو گسیٹا گیا گالیاں دی گئی اور برا بھلاک آ گیا اس کی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف اب عدالت میں درخواست بھی دی جائے گی کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے لوگوں کے جذبات مجروح کرنے پر اور اس کے علاوہ FIA سائبر کرائم لاہور کے اندر ان کے خلاف اپلیکیشن دی جائے گی کہ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کو روکا جائے آئندہ ایسی حرکت کرنے سے اس کے اوپر ان کو کوئی نہ کوئی سزا دی جائے یا جرمانہ کیا جائے یا ان کا اکاؤنٹ جو ہے وہ پرمنٹلی سسپینڈ کیا جائے انہوں نے سمجھ کیا رکھا ہے لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہو چند ایک ٹکٹوکرز ہمارے جو فین بنے ہوئے ہیں ان کو تم اپنے اکاؤنٹ پر لانے کے لیے ویوز لینے کی خاطر تم اس قدر گھٹیا حرکتیں کر رہے ہو شرم نہیں آتی ہے اب یہ مقدمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی لاہور کے اندر وہ کلاہ جو ہیں ان سے مشورہ ہو رہے ہیں کہ کس کس دفعہ کے تیعت ان پر کیا لگ سکتی ہے کس طرح FIA کے اندر اور کس طرح ہائی کورٹ کے اندر یا عدالت کے اندر ان کے خلاف کیس فائل ہو سکتا ہے وہ کیس فائل کیا جائے گا اور ان لوگوں کو جو ہے قانون کے دائرے میں لائے جائے گا تاکہ آئندہ کسی کو ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی جرت نہ ہو یہ بات کان کھول کے یہ لوگ سن لیں کہ ٹک ٹاک پر بیٹھ کر یہ اس طرح سے قوم کو بے وکوف نہیں بنا سکتا ہے اپنے تک رکھیں چیزوں کو مزاک کو مزاک کی حد تک رکھیں اپنے فالورز تک چیزیں رکھیں لیکن یہ کیا حرکت ہے کہ آپ اس قدر بے وکوف سمجھ لیا آپ نے سب کو کہ ہم اس طرح کی حرکت کریں گے اور اس کے بعد اس کو ڈراما کریں گے اور اس کے بعد جناب بٹیاں لگا کے گھار آ جائیں گے اور ہم کہیں گے ہاں جی ایکسیڈنٹ ہوا تھا مرے نہیں تھے ہم بچ گئے چلتے ہوئے آپ گھر پہنچ گئے ہیں کراچی میں ہوا اور ریمیار خان پہنچ گئے ہیں اور بے وکوف بنا رہے ہیں لوگوں کو اس طرح تو نہیں چلے گا اور دوسری بات اگر اس شخص نے کوشش کی اپنے ایکسیڈنٹ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ایک فیک طریقے سے جس طرح کیا جاتا ہے کہ خود کو نقصان پہنچا کے کہ میں ثابت کر سکتوں کہ میرا جی واقعی ایکسیڈنٹ ہوا تھا دیکھیں جی زخم آیا چوٹ ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس ریپورٹ کے اندر پروو ہو جائیں گی جو کہ میڈیکل ریپورٹ ہوتی ہے اس اپلیکیشن کے اندر بقاعدہ یہ مطالبہ کیا جائے گا اس شخص کا میڈیکل کروایا جائے فورنزک ہوتا ہے تو وہ کروایا جائے تاکہ پتہ لگے اس کو کتنی چوٹے آئیں کیسے چوٹے آئیں اور اس حرکت یہ جو ہوئی ہے اس کے پیچھے ان کا مدہ کیا تھا ساری تفتیش ہو سارے حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں تاکہ عوام کے سامنے یہ جو انہوں نے فیک اپنا ایک امیج بنا رکھا ہے لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے باقی لوگوں کو بھی عقل آئے کہ کوئی آئندہ ایسی کرنے کی جرت نہ کرے اور ان کا جو بھانڈا ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے پوٹے تاکہ یہ دوبارہ لوگوں کو بے وکوف نہ بنا سکیں اور نیشنل لیول پہ مین سٹریم میڈیا لیول پہ دوبارہ اس طرح کا حیجان برپا نہ ہو سکے جیسے ہی یہ ساری چیزیں کے پرسیڈ ہوں گی یہ اپلیکیشن والا معاملہ ایف آئی اے سائبر کرائم والا معاملہ اور یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے آگاہ کریں گے ان لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچے نہ پہنچے لیکن آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کا کوئی ذریعہ یا کچھ بھی ایسا ہے تو ان لوگوں تک ہمارا یہ پیغام لازمی پہنچائیے گا انشاءاللہ جلدی ان کے خلاف جو قانونی کاروائی ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ